آج کل کے مہنگائی کے دور میں ویورز ہم سب یہ وقت اور پیسہ دونوں بچانا چاہتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ بہت ہی یوسفل سی ٹیپس شیئر کروں گی جن کو یوس کر کے ہم وقت اور پیسہ دونوں بچا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا فل دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو بیلوگ ہفیلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے علاہ بکہ آپ مجھے ہم سب کو سیحت رہے مان کے بہترین حالتوں میں رکھیں ویورز تو آج فرسٹ ہم آپ کے ساتھ کچن کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کچن کی کچن کی کچھ ایسی ٹیپس یوسفل ٹیپس شیئر کروں گی جن کو یوس کر کے ہم وقت اور پیسہ دونوں بچا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو فل دیکھئے گا ویورز آپ کو آج کی ویڈیو دیکھ کے بہت سارے نیو آڈی ایس ملیں گے آپ اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ بچا سکیں گے تو آج کی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چند کو سبسکراب کیجئے گا تو چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ریئر سٹارٹ ویلوگ تو بیورز آج کی جو فرسٹ ٹیپ ہے ہم سب فیمیلز کا موسلی ٹائم جو کچن میں گزرتے ہیں اور کچن میں کام کرتے ہیں ہمارے لئے وہ سارا میسی کٹھا ہو جاتا ہے تو بیسٹ کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پسندے کے کوئی بھی ٹوکری ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹوکری اوپر ایک شاپر لگا لینا ہے اور جو بھی آپ کام کر رہی ہیں آپ پیاز چھیل رہی ہیں آپ ٹومیٹوز کاٹ رہی ہیں آپ لیسن چھیل رہی ہیں آپ جتنا بھی آپ ویجیٹیبلز بنا رہی ہیں اس کا جتنا بھی گند ہوگا آپ اس شاپری میں ڈالیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنا ٹائم بھی بچا سکیں گے ہم اپنا وقت بھی بچا سکیں گے اور کچن میں تن زیادہ میس بھی اکٹھا نہیں ہوگا تو اس طرح سے شاپر لگانے سے ٹوکری میں باسکٹ میں تو ہمارا بہت سارا ٹائم سیف ہو جائے گا اور کچن میں بہت زیادہ گند بھی نہیں ہوگا اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی ٹوکری لے کے بزار جائیں آپ کے پاس گھر میں جو بھی چیز ہے جو بھی باسکٹ چھوٹی ہے بڑی ہے زیادہ بیس چاہتا ہے کہ چھوٹی سی باسکٹ آپ کے پاس تو اس طرح چھوٹی سی باسکٹ لے کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے اس شاپو کو یہاں سے اٹھایا اور جا کے اس کو ڈسٹ میلے بھینگ دیا تو دیکھیں کتنے یوزفل سی ٹیپ ہے اس کو یوز کر کے ہم اپنا بہت سارا ٹائم سیو کر سکتے ہیں اور ہماری جو ٹیپ نمبر ٹو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے موسیقی کیا ہوتا ہے کہ ہماری گھر میں ہماری نورملی کام کرنے والی کچھن میں جو چھوٹی ہوتی ہے جو نائف ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ زیادہ شارپ نہیں رہتا تو کیا کرنا ہے آپ کے پاس گھر میں جو بھی کپ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بیک سائیڈ سے اس طرح چھوٹی کو زورت سے رگڑنا ہے تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو چھوٹی ہے اس کا جو بلیڈ ہوتا ہے یہ شارپ ہو جاتا ہے یہ یوز کرنے کے بعد بہت زیادہ یوز کرنے کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے یہ افیکٹیو نہیں رہتا لیکن اس طرح جب اس کو ہم تیز کرتے ہیں کسی بھی کپ کی بیک سائیڈ سے تو کیا ہوتا ہے ہمارا چھوٹی کا بلیڈ جو ہوتا ہے یہ تیز ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی ہے میں نے پھر یوز کر کے دیکھا تھا اس کو اس کے بعد یہ جو بہت یہ چھوٹی تھی یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی تو یہ بہت افیکٹیو ٹپس کو ضرور یوز کیجئے گا ٹپ نوبر تھری بھی بہت افیکٹیو ہے ہم موسٹری کچن میں جب کام کر رہی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بہت سارے مسالے کے رکھ رہے ہوتے ہیں پلیٹس ہوتی ہیں کچھ اور برطن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا کہ اگر ہم ان کو ساتھ ساتھ کچن سے اٹھا لیں گے تو کیا ہوتا کہ بہت ساتھ مسٹری ایٹ نہیں ہوتا جو بہت چیز ہم نے یوز کیسے کو یوز کرنے کے بعد اس کو ہم نے برطنوں والے سنگ میں رکھ دیا تو اس سے کیا ہوتا کہ ہمارا کچن جو ہے ساتھ ساتھ ہمارا کچن جو ہے وہ ساف رہتا ہے اور مس بھی کٹھا نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس جوگہ کو ساف کر دینا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کچن جو ہے ایوری ٹائم ہمیں نیٹ انکلین لگے گا اور کچن ساتھ ساتھ رہو تو کام کرنے کا دل کرتا ہے جی اب آتے ہیں ٹیپ نمبر فور کی طرف کچن میں کام کرتے ہو روٹی بناتے ہوئے کیا ہوتا کہ ہمارا جو ہشکہ ہوتا ہے ہمارا جو آٹا ہے ہماری کچن کے شیل فیس پہ گر جاتا ہے تو اس کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس کوئی بھی رومال اس کو آپ نے نیچے بیلن کے نیچے چکلے کے نیچے بچھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے روٹی بنانی ہے اور روٹی بنانے کے بعد یہ دیکھیں جتنا بھی ہمارا آٹا ہوتا جتنا بھی ہمارا خشکہ ہوتا اکٹھا ہوتا اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کپڑے کو اکٹھا کر لینا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد ہمارا وہی جو ہمارا جو باکس ہوتا ہے جس میں ہم آٹا رکھتے ہیں روٹیاں بنانے کے لئے اس میں آپ اس کو جھاڑ سکتے ہیں اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو آٹا ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوں گا اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک جو اس شخص کو اور زیادہ رسک دیتے ہیں جو رسکی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں تو ویسے بھی ہم سب کو رسکی بہت زیادہ قدر کرنے اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ گندے نہیں ہوں گے اور نیچے ہماری جو ڈرالز ہیں جو کچن کے کیبنٹس ہیں وہ بھی گندی نہیں ہوں گے یہ بھی بہت بیس ٹیپ ہے جی ویورز نیکس ٹیپ ٹیپ نمبر سکس جو ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک بہتی پیارا سا بہتی یونیک سا بہتی افیکٹیو سا لیکوٹ بنانے جا رہے ہیں ہم نے ہم جو کچن میں یوز کرتے ہیں سکوچ برائٹ اور سکوپ جالی بھی کہہ سکتے ہیں آپ مٹیلک سکربر بھی بول سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنے آپ نے ون ٹیبل سپون سرکا لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے بیٹھا سوڈا لینا ہے اور تھوڑا سا میرے پاس کیونکہ وہ ڈش واشنگ نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ گھر میں جو ڈیٹرجن میں آم یوز کرتے ہیں تو وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائے تو فرسٹ آف آل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لیکوڈ کو اس افیکٹیو لیکوڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا افیکٹیو سا جو ہمارا لیکوڈ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ سکوچ برائٹ اور یہ وہ ہماری جالی ہے سٹیل کی جو ہم برطنوں کو مانجنے کے لیے رگڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دھوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر بہت سارے بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں چیزوں کو جو رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آپ کو میں آنڈ پر دکھاؤں گی اس ویڈیو کے دیکھیں ہم اس کو بھگو کے رکھ دیں گے اور بیسٹ ٹائم اس کے لیے یہ ہے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے اگر جب آپ سارا کام کر لیتے ہیں کیچن کا ہم نے دوبارہ سے اس کو یوز نہیں کرنا تو ان چیزوں کو آپ ڈیبو کے بھگو کے اس طرح سے چھوڑ دیں گے بیسٹ تو یہی ہے اور سیکنڈ یہ چیز یہ ہے کہ آپ فرسٹ مورننگ ٹائم برطن دھونے کے بعد ان کو آپ ڈیب کر لیں جس طرح سے میں نے کیا تھا اور پھر آپ کو دوبارہ کے ٹائم پر تقریباً چار پانچ چھ گھنٹے گزر جائیں گے یہ دیکھیں تقریباً آفٹر فور آرز کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو سکوچ پرائٹ اور جو ہماری جالی یہ دیکھیں کتنا زیادہ گند نکلا اور کتنے زیادہ یہ دیکھیں چھوٹے پارٹیکلز ہیں پتی ہے اور جو سے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں چیزوں کے وہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں پرائے کر رہی تھی کہ آپ کو بہت کلیرلی دکھا سکوں یہ دیکھیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو اس کے ساتھ جتنا بھی گند لگا ہوتا وہ سارا نکل گیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہیل کے پرائٹ ویو سے بھی بہت زیادہ ہمارے لئے حامفل ہے تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو جالی ہے اور یہ ہمارا جو سکوچ پرائٹ اس کو اپنے اچھے سے دھو لینا ہے اچھے سے دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کتی بھی جگہ پہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو وہاں پہ رکھتے ہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں نے اس کو یہ جو ہمارا سنگ میں جو نلکہ ہے اس کو پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں کہ اس طرح سے اس کے ڈراؤپس گر رہے ہیں پانی کے یہ ڈرائے ہو جائے گا اور جس کا لیکوٹ آپ اس سے سنگ ساف کر سکتا آپ نے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ٹپ نوبر سیون کی طرف آتے ہیں ٹپ نوبر سیون جو ہے یہ دیکھیں فریج کو جب ہم گندے ہاتھ لگاتے ہیں آل والے آٹے والے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رفریجیلٹر گندہ ہو جاتا ہے تو اسے سے کپڑا لٹکائیں گے تو کپڑا لٹکائیں گے کیا ہوگا کہ آپ لٹکو ساف کر سکیں گے نیکسٹ ٹپ ٹپ نوبر ایٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ہمارے پاس گھر میں نورملی گرین چلیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے سیف کرنا ہے آپ کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو فرسٹ آفل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس گھر میں اس طرح کے باکسز پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس چھوٹا باکس ہو بڑا ہو ڈیزن میٹر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک ٹیشو لگا لینا ہے سب سے نیچے بیس میں اور ٹیشو لگانے کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کس کو ہمارے پاس جو ہری میرچے ہیں فرسٹ آف ہم نے کیا کرنا ہے ان کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد ان کا پانیشی سے سکا لینا ہے اور سکانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویورز کے جو میرچے ہیں ہماری ہری میرچے ہیں ان کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیپرٹ کر لینا ہے بہت آرام سے وہ دھیان سے آپ نے ان کو سیپرٹ کر لینا ہے کیونکہ آپ جلدی میں کام کریں گے تو سمٹیم ایسا ہوتا کہ جو گرین چلیز ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور میرے ساتھ ایسا ہو چکے ایک دفعہ تو آپ نے بہت دھیان کے ساتھ اس کی جو ڈنٹھیں ان کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد نکالنے کے بعد آپ نے ان کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے زائے نہیں کرنا نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں ڈنٹھلوں کے ساتھ ایک سپری بنائیں گے شپکلی کو بگھانے کے لیے تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ویورز یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اپنی ہاری میرچین کی جو ڈنٹھل ان کو نکال لیا ہے سائٹ پہ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویورز کہ ہم نے ہمارا جو باکس ہے جو ہم نے ریڈی کیا وہ ٹیشو لگا کے اس میں اپنی جو گرین چلیز ان کو یہاں پہ اس باکس میں ڈال لینا ہے اور اس طرح سے کیا ہوگا ہے کہ ہماری جو گرین چلیز ہم بہت زیادہ لمبیرسے کے لیے استعمال کر سکیں گے تکیبن ہفتر دس دن تک آپ انہیں یوت کر سکتے ہیں اگر بیچ میں یہ مین وائل ریڈ بھی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈرائی کر کے تو ویورز آپ ان کی درڑا درڑا مش گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے گرین چلیز ان کو باکس میں ڈال دیا اب اس کو آپ آٹھ سے دس دن کے لیے بہت آرام کے سطح آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ایفیکٹیو ٹپ ہے گرین چلیز کو سیف کرنے کے لیے نیکس ٹپ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں لیمو کو لیمون کو سکویز کرنے کیلئے جو مشین سی ہوتی ہے وہ لکڑی کے بھی آتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اردو میں نیمو لی چوڑا بولتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے لیمو کو کاٹ لینا ہے لیمون کو چمٹے دریمان اس کو رکھ کے آپ نے اس طرح سے سکویز کرنا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا جگاڑ ہے کتنی زبردست تھی ٹپ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہیکٹک نہیں ہونا آپ نے ٹینچن نہیں لینی پینک نہیں ہونا تو آپ نے اس طرح سے یہ ایولی ٹپ یوز کرنے اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ لیمون کا جوس نکال سکتے ہیں اور لیمون جو ہے وہ ہمارا ضائع بھی نہیں ہوگا بہت ہی ایفیکٹیو ٹپ ہے لاسٹ ٹپ ہے ہمارے پاس ٹپ نمبر ٹین جو ہے ویورز ہم سب ہوگی گھروں میں بچے جو ہیں چپس بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی ٹینچن ہوتے ہیں کہ جو آئل ہوتا ہے وہ ہماری بچوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے تو آپ نے یہ والا چمچ یوز کرنا دوسرا یوز نہیں کرنا اس میں آپ نے اس کو چپس کو نکال لینا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایکسیسیو آئل ہوتا وہ نیچے رہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو چپس ہے وہ اس طرح سے ہائجینک پانٹو جیسے بچوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہو جائے گی تو بیوز یہ تھی میرے آج کی ویڈیو فرسٹ ہے میرے کچن کے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو لگ اللہ حافظ اپنے بہت سر خیال لکھئے گا مجھے دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ